بات کریں گے رکشہ سوار اور ڈرائیورز کے لیے اچھی خبر کے حوالے سے نہ سی این جی کی بندش کا مسئلہ نہ پیٹرل اور نہ الپی جی کی بڑھتی قیمتوں کے جھنجٹ ہوگا کیونکہ پاکستانی کمپنی سازگار انجنرنگ ورکس نے بجلی سے چلنے والا رکشہ متعارف کروا دیا ہے تعریفی تقریب کا حوال عبدالقادر مدنی کی ریپورٹ میں مستقبل پر نظر وین شاندار چھا گیا پاکستانی سازگار بے آواز آلودگی سے پاک ایسے چلے جیسے سپورٹس کار سازگار انجنرنگ ورکس نے پاکستان میں پہلی بار الیکٹرک رکشہ میدان میں اتار دیا لاہور کے سندر روڈ پر کمپنی کے پلانٹ پر اس منفرد رکشے کی شاندار تعریفی تقریب ہوئی مہمان خصوصی وزیراعظم کے مشیر برائے محولیات ملک امین اسلم نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا متبادل ذرائع توانائی کی طرف جا رہی ہے پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا انہیں خوشی ہے کہ سازگار کمپنی مستقبل کی اسی ضرورت پر نظر رکھے ہوئے ہیں سازگار کے تحت جہاں پر اور ایک لوکل کمپنی ہوتے ہوئے کیا ہے وہ ایک نئے فرنٹیر کو ڈیفائن کیا ہے دو تین سال کا ونڈو ہے جس میں ہم نے یہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک ایک سپورٹنگ کنٹری بنانا ہے یہی وزن ہمارے پرائیم میسٹر صاحب کا ہے ہماری گورنمنٹ کا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہی وزن سازگار کا ہے یہ بلکل ٹیسلا رکھا ہے اور یہ اس میں نا آباز آتی ہے اور سپیڈ اس کی ایسی ہے کہ وہ لگتا ہے جو سپورٹکار میں بیٹھا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ فائدے کی چیز ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مہی جون تک آپ کے یہ پروڈرٹس آن لائن آ جائیں گے ڈیریکٹر سازگار انجنرنگ میامار نے گفتگو میں کہا کہ سازگار الیکٹرک رکشہ محول دوست اور پیٹرل کے اخراجات سے مستثنہ ہے اور مینٹیننس فری ہے الیکٹرک رکشہ سے یہ ہوگا کہ اس میں کوئی امیشنز نہیں ہوگی سیکنڈلی اس کے اندر کوئی دوسری لحاظ سے جو ایک عام ڈرائیور پہ اس کا خرچے پہ کی مطابق بات کر رہوں تو اس پہ کوئی موونگ پارٹس نہیں ہے تو اس کی مینٹیننس سال کی نہیں ہوگی اس پہ آپ کو فیول پہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اس کی کیونکہ اس میں جس طرح ایک رگلر گاڑی میں ایک رگلر رکشہ میں ایک انجن ہوتا ہے اس میں موونگ پارٹس ہوتے اندر اس میں موونگ پارٹس ہی نہیں اس میں صرف بیٹری ہے the only موونگ پارٹس are the wheels تو سال میں کافی سیونگی ایک عام ڈرائیور کو بوت مینٹیننس پہ سازگار الیکٹرک رکشہ کی تارفی تقریب میں شامل رکشہ ڈرائیورز بھی بہت خوش دکھائی دئیے کہتے ہیں الپی جی اور پیٹرل آئے دن مہنگا ہو رہا ہے بیٹری پر چلنے والے رکشے سے ان کا خرچ کم ہوگا بہت زیادہ فیدہ ہے کہ الیکٹرک میں جو پٹرول کے ہمارے پر اتنی کنجائش نہیں ہے جو ہماری بچت ہوتی ہے سارے دن وہ پٹرول میں گزر جاتی ہے الیکٹر میں یہ ہوگا کہ ہمارا چارجنگ ہو جائے گی پٹرول پہ ہمارے جو بچت نہیں ہوتی ہے وہ الیکٹر پہ بچت ہوگی سمجھ لے کہ 80% جو ہمیں دن کے بچت ہے بہت بہتر ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا جہے بینٹری پہ ہو جائے جہے پٹرول پہ پیسہ نہیں آیا پھر بہتا خرچہ ہو جانا ہے یہ ہو جائے گا بھی کام ہو جائے گا تھوڑا جائے وزیراعظم کے مشیر ملک امین اسلم اور سی ای او سازگار میاں اسد حمید نے الیکٹرک رکشہ چلا کر اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اسے ہر لحاظ سے تسلی بخش کرار دیا